تاج الشریعہ تیری عظمت کو سلام تم نے صلح کلیت کے خلاف ڈٹ کے علم جہاد بلند کیا وہ رفضی ہوں وہ خرجی ہوں وہ کسی طولے سے ہوں جس قرم کے ساتھ امام احمد رضا برنوی نے دو بند کی چٹاندے الٹھی کی روافظ خبارج کو ناکو چنے چپوئے اسی کلم سے اخترزہ بریلوی نے بھی پرچم لہرا دیا حضور تاج الشریعہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کے جتنے پہلو تھے ان سب کے پہلے دار تھے کہ یہ آلہ حضرت کے خاندان کی شان ہے ویسے تو جتنے بھی خانوادے ہیں علمی روحانی ہم سب کو اسلام کرتے ہیں اور نسبت کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے دور تک نسل در نسل خوشبو جاتی رہتی ہے لیکن کہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کے بعد دوسرے تک پھر تیسرے تک پھر چوتھے پشت تک پہنچتے ہوئے کئی جگہ بہار خزا میں بدل جاتی ہے لیکن یہ خان وعدہ آلہ حضرت ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کے پردپوتے کی عربیت اور علوم کو جامعہ تلعظر نے بھی خراج تحسین پیش کیا یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا جب حضور تاجو شریعہ پڑھنے گئے تھے لیکن ایک زمانہ یہ چند سال پہلے جب جامعہ تلعظر میں آپ کو ایوار دینے کے لیے بلایا گیا تو جو دوسر اس وقت ساتھ تھے حضور تاجو شریعہ کے انہوں نے بتایا کہ شیخ ازر نے حضور تاجو شریعہ سے ملاقات کے بعد وہاں کے سکالرز کے اجتماع میں یہ کہا کہ دو بڑے پراپو گنڈے جو دنیا میں امام احمد رضا بریلوی کے خلاف کیے گئے تھے شیخ اختر رضا بریلوی کے چہرے کو دیکھ کر وہ دونوں پراپو گنڈے اپنی موتا مر گئے ہیں چونکہ دشمن اور حاسد ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں وہاں کسی نے آلہ حضرت کی شخصیت شخصیت اور خد و خال پر بحث کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا منظر کشی کی ہوئی تھی اور معاذ اللہ حسنِ آلہ حضرت کے خلاف ایک پلندہ تیار کیا ہوا تھا تو شیخ ازر نے کہا کہ دن کی نسل کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہو وہ امام احمد رضا کتنا خوبصورت ہوگا اور پھر علم و حکمت کے لحاظ سے اور ان کی صیرت کے لحاظ سے نے کہا ان کا آ جانا اور اس انداز میں جامت العذر میں گفتگو کرنا اور فیضیاب کرنا اس سے واقعی پتہ چل رہا ہے کہ جس سمت آگے ہو سکھ کے بٹھا دیئے تاج الشریعہ تیری عظمت کو سلام تم نے صلح کلیت کے خلاف ڈٹ کے علم جہاد بلند گیا